موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ دو اہم اور ضروری خبریں شیئر کریں گے اس لئے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ساری معلومات مل سکیں ناظرین سعودی پبلک اتھارٹی نے خبردار کیا ہے کہ اشیر ضرورت کے علاوہ بیرون ممالکہ سفر کرنے سے جتناب کریں خاص کر ان ممالک میں جانے سے گریز کریں جہاں حلات غیر معمولی ہیں ناظرین سعودی وزارت سہت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان دنوں دنیا کے بہت زیادہ ممالک میں کرونا کے کیسز میں زافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور خاص کر کرونا کی نئی تبدیل ہونے والی شکل اومی کرون بہت زیادہ اور تیزی سے بیشتر ممالک میں پھیر رہی ہے جس کی وجہ سے متدد ممالک میں دوبارہ سوشل پروگرامز کو محدود کرتے ہوئے مختلف پابندیاں آئیت کر دی ہیں تو ناظرین اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشنل فلائٹس کوئی بھی ملک ہو چاہے سعودی عربیا پاکستان یا دنیا کا کوئی بھی ملک جب اپنے ملک میں کرونا کے کیسز بڑھنے کی بنا پر کبھی بھی بین نہیں کرتا جب تک انٹرنیشنل لیور پر اگر کوئی کرونا وبا زور پکڑتی ہے تو کوئی بھی ملک اپنی عوام کی صحت و سلامتی کو مدد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی ملک کی فلائٹس پر پبندی لگا سکتا ہے ناظرین سعودی عربیا میں کرونا کے کیسز ایک دم سے اضافی کی طرف جا رہے ہیں ناظرین ہفتے کو تقریباً چھ ماہ کے بعد ایک سو سولہ کرونا کے کیسز میں اضافہ دیکھا گیا ہے تو ناظرین فیل وقت انٹرنیشنل فلائٹس کا سعودی گورنمنٹ کا بھی کرونا کے پھلاو پر منحصر کرتا ہے فلائٹس متاثر ہو سکتی ہیں تو ناظرین وزارت سہت نے خبردار کیا ہے کہ بیرون مملک سے آنے والے سعودی اور غیر ملکی مسافر خواہ فل ویکسینیٹڈ ہی کیوں نہ ہوں انہیں چاہیے کہ وہ احتیاط کے تقاضوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے سفر کر کے سعودی عربیا پہنچنے کے بعد خود کو پانچ دن کے لیے کرانٹین کے حصول پر عمل کریں اور اگر انہیں احساس لینے میں تکلیف یا تیز بخار کی شکایت ہو تو فوری طور پر کرونا ٹیسٹ کروائیں یاد رکھے ناظرین سعودی وزارت سہت نے سعودی اور غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ اشع ضرورت کے بغیر سعودی عربیا سے باہر دوسرے ملکہ سفر نہ کیا جائے کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر اومی کرون وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے واضح رہے ناظرین رواسال جنوری دوہزار اکیس کے شروع میں بھی کرونا کے کیسز کی تداز بھٹ جانے اور کرونا وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سعودی گورمین نے فلائٹس پر پبندی آئیت کی تھی وزارت سہت کی جانب سے برون ملک سے آنے والے مسافروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایسو پیز کی سختی سے پبندی کریں پبلک پلیس پر فیس ماسک کا استعمال کریں اور ہاتھوں کو سنیٹائز کریں مسافہ سے اجتناب کریں اور ایسے افراد جن کو ویکسن کی دوسری ڈوز لگوائے ہوئے چھ ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے وہ فوری طور پر بوسٹر ڈوز لگوائیں تاکہ کرونا وائرس کی تبدیل ہونے والی شکل اومی کرون سے بچا جا سکے اور سعودی عربیہ میں وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے تو لہٰذا ناظرین جو ہمارے پاکستانی بھائی سعودی عربیہ نہ چاہتے ہیں وہ کوشش کر کے جلد از جل سعودی عربیہ آ جائیں کیونکہ انٹرنیشنل لیور پر اومی کرون بہت تیزی سے ممالک میں پھیل رہا ہے جس کی وجہ سے سعودی گورمنٹ پہلے سے ہی چودہ ممالک پر سفری پبندی آئید کر چکی ہے اور جو اگر ملکی سعودی عربیہ میں موجود ہیں وہ زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ